بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کا محسن آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تجہیز و تکفیر میں مصروف رہے میدان میں چاروں طرف سے دشمن کے زخمی سپاہیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا سترہ سالہ سپے سالار جس کا جسم بے آرامی کی کئی راتیں کاٹنے کے بعد تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا جس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے اپنی پیٹ پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے زخموں سے کراہتے ہوئے دشمنوں کی پیاس بجھا رہا تھا وہ آنکھیں جن میں اس کے ساتھیوں نے لڑائی کے وقت قہر و غزب کی آگ کے شولے دیکھے تھے اب وہ گر کر تڑپنے والے دشمنوں کے لیے عف و رحم کے آسوں سے لبریز تھی وہ ہاتھ جس کی تلوار دشمن کے سر پر بجلی بن کر کوندی تھی اب ان کے زخموں پر مرحم رکھ رہا تھا محمد بن قاسم کے سپاہی بھی تکاوٹ سے چور تھے لیکن وہ اپنے بالکل نوجوان سپے سالار کی تقلید میں ایک روحانی لذت محسوس کر رہے تھے انہوں نے دشمن کے زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر قلعے کے سامنے قطار در قطار لٹا دیا محمد بن قاسم کو ایک پہاڑی کے دامن سے کسی کے کرہنے کی آواز آئی وہ مشل اٹھائے اس طرف بڑھا سعید، زبیر، سعاد ناصر الدین اور چند اور سالار اس کے ساتھ تھے مشل کی روشنی میں چند لاشوں کے درمیان اسے ایک ذرہ پوش نوجوان دکھائی دیا اس کی ذرہ میں کئی جگہوں پر خون کے نشان تھے اور پسلی میں ایک تیر پیوست تھا اس کے داہنی ہاتھ سے تلوار کا دستہ چھوٹ چکا تھا لیکن بائیں ہاتھ میں وہ ابھی تک مضبوطی کے ساتھ سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا محمد بن قاسم نے مشل اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ میں تھما دی زمین پر گھٹنا ٹیکتے ہوئے اسے اٹھنے کا سہارا دے کر پانی پلایا چند گھونٹ پینے کے بعد نوجوان نے آنکھیں کھولی اور محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کو غور سے دیکھنے کے بعد جھنڈے کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا ناصر الدین نے زبیر سے کہا زبیر تم نے اسے پہچانا نہیں زبیر نے آگے بڑھ کر زخمی نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا اوف یہ بھیم سنگھ ہے بھیم سنگھ نے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ایک دردناک مسکرات لاتے ہوئے کہا تمہیں فتح مبارک ہو محمد بن قاسم کے اس تفسار پر زبیر نے بھیم سنگھ کے الفاظ کاربی میں ترجمہ کیا اور اس نے کہا میں حیران ہوں کہ ایسے بہادر سفہ سالار کی موجودگی میں سندھ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے زبیر تم اسے سہارہ دو اور میں اس کا تیر نکالتا ہوں زبیر نے آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کو سہارہ دیا محمد بن قاسم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بھیم سنگھ نے جھنڈا چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا محمد بن قاسم نے ناصر الدین کو اشارہ کیا اور اس نے بھیم سنگھ کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے محمد بن قاسم نے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور ناصر الدین کو فوراں زرہ کھول ڈالنے کے لیے کہا بھیم سنگھ کے زخم زیادہ گہرے نہ تھے لیکن خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکا تھا محمد بن قاسم نے اس کے مرم پٹی سے فارغ ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قلعے کے اندر لے جائیں اور خود دوسرے زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا زہرہ نے اپنے زخموں کو زیادہ اہمیت نہ دی وہ حضب معمول علی الصبح اٹھ کر ناہید کے ساتھ صبح کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی نماز عطا کرنے کے بعد زہرہ نے اپنے بستر پر لٹتے ہوئے کہا ناہید کاش میں زیادہ زخمی ہوتی اور تمہاری تمارداری کا لطف اٹھاتی ناہید نے مسکراتے ہوئے کہا تم میری تمارداری کا تصور کر رہی ہو یا خالد کی تمارداری کا زہرہ کے گالوں پر تھوڑی دیر کے لیے حیاء کی سرخی چھا گئی دروازے پر ناسر الدین نے دستک دیتے ہوئے کہا میں اندر آسکتا ہوں ناہید نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے کہا لو اب اٹھ جاؤ ورنہ ورنہ کیا ہوگا ناہید نے کہا ورنہ تمہاری شادی شاید دیبل کی پتہ تک ملتوی ہو جائے زہرہ کا دل دھڑکنے لگا اس نے اٹھ کر ناہید دامن پکڑ لیا اور کہا ناہید آپہ ناہید سچ کہو یہ کیا معاملہ ہے ناہید نے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے کہا پگلی تمہارا بھائی باہر کھڑا ہے مجھے چھوڑ دو نہیں جب تک تم مجھ سے صاف صاف نہ کہو گی میں نہیں چھوڑوں گی بھئیہ ذرہ ٹھہرنا میں آپہ ناہید سے ایک بات کر رہی ہوں ہاں بتاؤ ناہید نے کہا اچھا بتاتی ہوں سنو رات کے وقت سعاد نے میدان سے آتے ہوئے تمہارے متعلق پوچھا اور میں نے تمام باقیات بتا دیئے اور تمہارے دل کی حالت پہلے بھی اس سے پوشیدہ نہ تھی تمہیں یاد ہے جب ہم قلعے میں داخل ہو رہے تھے وہ تمہارے بھائی کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا تھا تو اس نے بھائی سے کیا کہا ہوگا یہی کہ خالد کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے آپہ سچ کہو تم مزاق کر رہی ہو پگلی میں مزاق نہیں کرتی تمہارا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کر دے گا زہرہ کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے ناہید نے کہا ہائے تم رو رہی ہو کیا تمہیں میرا بھائی پسند نہیں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں تو میں خود تمہارے بھائی سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں شادی کے لیے مجبور نہ کرے کہوں اس سے یہ کہتے ہوئے ناہید ایک شرار تامیز تبسم کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی لیکن زہرہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ لپڑ گئی میری بہن میری آپا اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا ناہید نے کہا تم تو خالد کے ساتھ شادی کرنے پر رضا مند ہو زہرہ نے اس کی طرف دیکھا مسکرائی اور اسے دوسرے کمرے کی طرف ڈھکیلتے ہوئے بولی جاؤ تم بہت شریر ہو ناصر الدین نے بھار سے آواز دی زہرہ تمہاری باتیں کب ختم ہوں گی اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا آ جاؤ بھئیہ بہن ناہید دوسرے کمرے میں چلی گئی ہے ناصر الدین نے اندر پاؤں رکھتے ہوئے پوچھا تمہارے زخموں کا اب کیا حال ہے اس نے جواب دیا بھئیہ وہ معمولی خراشیں تھی میں بالکل ٹھیک ہوں ناصر الدین اس کے قریب چاربائی پر بیٹھ گیا زہرہ کا دل دھڑک رہا تھا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ناصر الدین نے کہا زہرہ تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دی جائے تمہیں یہ رشتہ پسند ہے زہرہ نے جواب دینے کے بجائے دونوں ہاتھوں میں اپنا موہ چھپا لیا ناصر الدین نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا میرا ارادہ تھا کہ سندھ فتح ہونے کے بعد تمہاری شادی دھوم دھام سے ہو لیکن مسلمان ایسی رسومات کو برا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اہل سندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے سپاہی کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے خالد کو سومب دوں نہ ہی تمہیں بہت چاہتی ہے وہ تمہارا خیال رکھے گی اور میں زیادہ اتمنان کے ساتھ اسلام کی خدمت کر سکوں گا زہرہ اس بے سر و سامانی میں میرے پاس تمہارے لئے نیک دعاوں کے سوا کچھ نہیں اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت ہوتی تو میں تم پر وہ بھی نچھاور کر دیتا بھئیہ بھئیہ اس نے آگے جھک کر ناصر الدین کی گود میں سر رکھ دیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا زہرہ میرا ارادہ ہے کہ آج ہی تمہاری شادی کر دو فوج دو چار دن اور یہاں ٹھہرے گی لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اچانک دیبل سے راجہ کی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع آ جائے اور ہمیں فوراں کوش کرنا پڑے سعید محمد بن قاسم سے ذکر کر چکا ہے اور وہ بہت خوش ہے سعید خالد سے بھی پوچھ چکا ہے اور بہن ناہید کو بھی مبارک بات دو سالار اعظم خود اس کے بھائی کو بلا کر اس کی رضا مندی حاصل کر چکے ہیں وہ خود تم دونوں کا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں باہر سے سعید نے ناصر الدین کو آواز دی اور وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا زہرہ نے اٹھ کر برابر والے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا ناہید ناہید تم نے سنا آج تمہاری شادی ہے میری شادی؟ ناہید کے چہرے پر حیاء اور مسررت کے سرخ و سفید لہریں دوڑنے لگی ہاں ناہید تمہاری شادی ہے اب بتاؤ تمہیں زبیر بھئیہ پسند ہیں یا نہیں اور میں ابھی انہیں بلا کر کہتی ہوں کہ وہ اپنے لئے کوئی اور لڑکی تلاش کریں ناہید نے کہا تم بہت شریر ہو زہرہ خالد نے برامدے سے برابر کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے ناہید کو آواز دی اور زہرہ نے ہستے ہوئے کہا ناہید جلدی آ جاؤ ورنہ تمہاری شادی سندھ کے فتح تک ملتوی ہو جائی گی میں مزاق نہیں کرتی میرا بھائی ابھی تمہاری باتوں کی تزدیق کر دے گا ناہید زہرہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی دوسرے کمرے میں داخل ہوئی اس کا دل خوشی کے سمندر میں غوتے کھا رہا تھا اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے شام کے وقت لشکر کے تمام سالار قلعے کے ایک وسیع کمرے میں جمع ہو کر زبیر اور خالد کو ان کی شادی کی مبارک بات دے رہے تھے ناہید اور زہرہ اپنے کمرے میں بیٹھی آپس میں باتے کر رہی تھیں ناہید نے کہا زہرہ نکاح کے وقت تمہاری زبان گم کیوں ہو گئی تھی ناہید مجھے معلوم نہیں تم جانتی ہو مجھے یہ امید نہ تھی کہ یہ تمام باتیں اس قدر جلدی ہو جائیں گی میرے کان سائن سائن کر رہے تھے مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور پھر اگر نکاح پڑھانے والا محمد بن قاسم کے بجائے کوئی اور ہوتا تو میں شاید اس قدر بدحواس نہ ہوتی اس کے چہرے پر کتنا جرال تھا اور اس کی آواز کس قدر روبدار تھی سچ کہتی ہوں وہ انسان نہیں دیوتا ہے اور ہمیں دیوتاؤں سے ڈرانا سکھایا گیا ہے ناہید اگر تم میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میری زبان بلکل نہ کھلتی انہوں نے پوچھا تمہیں خالد قبول ہے اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی ناہید مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں کیا تمہیں اپنی شادی ایک خواب معلوم نہیں ہوتی ناہید مسکرائی زہرہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس سے لپٹ گئی ناہید اس کے سیاہ اور خوبصورت بالوں سے کھیلنے لگی اچانک اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے اپنے گلے سے موتیوں کا ہار اتار کر زہرہ کے گلے میں ڈال دیا زہرہ نے کہا نہیں نہیں یہ تمہیں اچھا لگتا ہے ناہید نے جواب دیا میرے پاس دوسرا ہے مجھے خالد دے گیا تھا یہ کہتے ہوئے اپنے ہیرے کی انگوٹھی اتاری اور زہرہ کے احتجاج کے باوجود اس کی انگلی میں پہنا دی دیکھو اگر تمہیں میری خوشی منظور ہے تو اسے مت اتارو زہرہ مغموم سی ہو کر ناہید کی طرف دیکھنے لگی ناہید نے کہا زہرہ تم مغموم کیوں ہو گئیں مجھے زیور اچھے نہیں لگتے اور تمہارے ملک میں زیور پہننے کا رواج ہے زہرہ نے کہا لیکن ہمارے ملک میں بھابی نند سے لیتی نہیں اسے دیتی ہے اور میں گھر سے اتنی دور ناہید نے بات کارتے ہوئے کہا پگلی بھابی آج تم بنی ہو اس سے پہلے ایک عرصے سے تم میری نندھی بہن تھی زہرہ نے کہا ناہید سندھ کی فتح کے بعد بھائی جان کا ارادہ ہے کہ وہ کارٹی آوار جا کر اسلام کی تبلیغ کریں میرا بھی ارادہ ہے کہ میں چند دنوں کے لیے وہاں جاؤں کاش تم بھی میرے ساتھ چل سکو میرا گھر سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے قلعے میں ہے پیچھ سے ایک ندی گزرتی ہے میں اس ندی کے کنارے آم کے ایک درخت پر جھولا جھولا کرتی تھی برسات کے دنوں میں اس کی ندی کا پانی بہت تیز بہتا تھا اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس میں نہایا کرتی تھی بارش میں ہم آم توڑ کر کھایا کرتے ہیں شہد کی طرح میٹھے آم باغ سے پرے ایک خوبصورت جیل تھی ہم پانی میں کوت کر آنکھ مچولی کھیلتے ہیں اور کمل کے پھول توڑ کر ایک دوسرے پر پھیک دے ناہید میں تمہیں مہا ضرور لے چلوں گی ناہید نے جواب دیا خدا ہمیں فتح دے ممکن ہے کہ سندھ کے بعد ہماری افواج تمہارے شہر کا رخ کریں زہرہ نے کہا خدا وہ دن جلدی لائے اور میں اپنے ہاتھ سے اس قلعے پر اسلام کا پرچم لہ رہا ہوں ناہید میں حیران ہوں اتنا بڑا تغیر کیوں کر آ گیا مجھے اچھوتوں سے سخت نفرت تھی ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھیل پر گئی مہا ایک اچھوت لڑکا نہا رہا تھا میں نے اسے پتھر مار مار کر بے ہوش کر دیا اور ایک دن ایک نیچ ذات مسافر ہمارے باغ کے پاس سے گزرا اس نے نیچے گرے ہوئے چند آم اٹھائے اور ہمارے ناکروں نے اسے آٹھ پہر تک ایک درخت کے ساتھ باندھے رکھا میں کئی دفعہ مہا سے گزری اور تم حیران ہوں گی کہ اسے بھوکا اور پیاسا دیکھ کر مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا اب اگر میں مہا گئی تو آس پاس کی بستیوں کے تمام اچھوتوں کو دعوت دوں گی کہ آؤ ہمارے باغ کے آم کھاؤ اور ہمارے کوئے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیو ان کی سب سے بڑی حسرت ہمارے مندروں میں آ کر ہمارے دیوتاؤں کی پوجہ کرنی ہے اور میں انہیں یہ پیغام دوں گی کہ مسلمان اس ملک میں وہ عبادت گاہیں تعمیر کرنے کے لئے آئے ہیں جن میں ایک اچھوت برہمن کے ساتھ بلکہ اس سے بھی آگے کھڑا ہو سکتا ہے ناہید نے کہا خدا تمہاری خواہش پوری کرے قلعے کو تمام فوج کی ضرورت کے لئے تنگ دیکھ کر محمد بن قاسم نے قلعے سے باہر خیمے نصب کروا دیئے اپنی فوج کے زخمیوں کی طرح اس نے بھیم سنگھ کی فوج کے زخمی سپاہیوں کو بھی خیموں میں جگہ دی اور اپنی فوج کے طبیبوں اور جرہوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخموں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ کریں محمد بن قاسم خود بھی علم جرہی اور تبابت میں خاصی دسترس رکھتا تھا وہ صبح شام زخمیوں کے خیموں میں چکر لگاتا اور فردن فردن سب کا حال پوچھتا اور انہیں تسلی دیتا دشمن کے زخمیوں سے تبادلہ خیالات کے لئے وہ سعاد کو اپنا ترجمان بنا کر ساتھ لئے پھرتا انہیں ملور اور مغموم دیکھ کر وہ کہتا تم بہت جلدے اچھے ہو جاؤگے یہ مت سمجھو کہ تم ہماری قید میں ہو تندرست ہو جانے کے بعد تم جہاں چاہو جا سکتے ہو وہ اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے بھگوان کے لئے آپ ہمیں شرمسار نہ کریں ہمیں آپ کو اس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں آپ آرام کریں وہ جواب دیتا نہیں یہ میرا فرض ہے بھیم سنگھ کے ساتھ محمد بن قاسم کو گہری دلچسپی تھی وہ دونوں وقت خود اس کے زخم دیکھتا اور اپنے ہاتھ سے مرہم پٹی کرتا ناصر الدین اور زبیر ہر طریقے سے اس کی دلجوئی کرتے بھیم سنگھ نے ابتدا میں یہ سمجھا کہ یہ سلوک اس کے ساتھیوں کو ورغلانے کے لئے مسلمانوں کی ایک چال ہے لیکن تین چار دن کے بعد وہ محسوس کرنے لگا کہ یہ تسنو اور بناوٹ نہیں بلکہ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی فطرتا عام انسانوں سے مختلف ہیں اس کے زخم زیادہ خطرناک نہ تھے لیکن بہت سا خون بہ جانے کی وجہ سے اس کے جسم میں نقاحت آ چکی تھی محمد بن قاسم کے علاج اور زبیر اور ناصر الدین کی اتمارداری کی بدولت وہ چوتھے دن چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا پانچمے دن حضب معمول نماز عشاء کے بعد محمد بن قاسم ساتھ کے ساتھ زخمیوں کے خیموں کا چکر لگاتے ہوئے بھیم سنگھ کے خیمے میں داخل ہوا وہ اپنے بستر پر لیٹا خواب کی حالت میں بڑھ بڑھا رہا تھا نہیں نہیں مجھے دوبارہ اس کے مقابلے پر نہ بھیجئے وہ انسان نہیں دیوتا ہے آپ قیدیوں کو چھوڑ دیجئے وہ آپ کی خطہ معاف کر دے گا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا راجہ کے باپ کی سزا پرجہ کو کیوں ملے مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن میری جان لے کر تم آنے والی مسئیبت کو نہیں ٹال سکتے ظالم بزدل اوف بھگوان بھیم سنگھ نے کپ کپا کر آنکھیں کھول دی اور حیرت زدہ ہو کر سعاد اور محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا محمد بن قاسم نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے تھے بھیم سنگھ سوچ میں پڑ گیا اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے یہ ظاہر کرتے تھے کہ خواب کی حالت میں وہ سخت ذہنی کشم کشم مبتلا تھا محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کی نبس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تمہاری طبیعت بلکل ٹھیک ہے زخموں میں تکلیف تو نہیں اس نے اپنے ہوتوں پر مغموم مسکراہت لاتے ہوئے جواب دیا نہیں محمد بن قاسم نے کہا میری فوج کل صبح یہاں سے کوش کرنے والی ہے مجھے افسوس ہے کہ بعض مسلحتیں مجھے یہاں زیادہ دیر قیام کرنے کی اجازت نہیں دیتی برنہ میں چند دن اور تمہاری اعتمارداری کرتا بہر صورت میں پانچ سو سپاہی اس قلعے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ تم لوگوں کا خیال لکھیں گے تمہاری فوج کے جو زخمی تندرست ہو چکے ہیں انہیں کل اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہوگی تم جب تک گھوڑے کی سواری کے قابل نہیں ہوتے یہیں ٹھہرو بھیم سنگ نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ آپ تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے محمد بن قاسم نے جواب دیا ہمارا مقصد لوگوں کو قیدی بنانا نہیں بلکہ ہم انہیں ایک ظالم حکومت سے نجات دلا کر ایک ایسے نظام سے آشنا کرانا چاہتے ہیں جس کا بنیادی اصول مساوات ہے آپ کی سپاہی ہمیں غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر ہمارے مقابلے میں آئے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہماری جنگ وطن کے نام پر نہیں قوم کے نام پر نہیں ہم سندھ پر عرب کی برطری نہیں چاہتے ہم روئے زمین کے تمام انسانوں کی بہتری کے لیے ایک عالمگیر انقلاب چاہتے ہیں ایک انقلاب جو مظلوم کا سر اونچا رکھنے کے لیے ظالم کی لاتھی چھین لینا چاہتا ہے ہماری جنگ راجوں مہاراجوں کی جنگ نہیں انسانوں اور بادشاہوں کی جنگ ہے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم سندھ کے راجہ کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص تاج اور تخت کا مالک ہو کر دنیا پر اپنا قانون نافذ کرنے کا حق نہیں رکھتا تاج اور تخت خود غرض انسانوں کے تراشے ہوئے بت ہیں اور وہ قانون جو صرف ان بتوں کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو انسانوں کو ہمیشہ دو جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے ایک ظالم دوسری مظلوم تم ان جماعتوں کے لیے راجہ اور پرجہ کے الفاظ استعمال کرتے ہو سندھ کے راجہ نے ہمارے جہاز لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو اس لیے قیدی بنایا کہ وہ تاج اور تخت کا مالک ہوتے ہوئے ہر انسان پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے اور اب وہ ہمارا مقابلہ اس لیے کرے گا کہ اسے ظلم کی تلوار چھن جانے کا خطرہ ہے اور یہ سپاہی ہمارے مقابلے میں اس لیے آئے ہیں کہ انہیں ظالم کی اعانت کا معافضہ ملتا ہے ان بیچاروں سے وہی کام لیا گیا ہے جو انسان سواری کے جانوروں سے لیتے ہیں یہ مجبور تھے ایک استبدادی نظام کے وجہ سے ان کے لیے زندگی کی راہیں تنگ تھیں اور یہ معمولی معافضہ لے کر ظالم کی اعانت کے لیے اپنی جانے تک بیج ڈالنے کے لیے تیار تھے انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ جس انقلاب کی راہ میں یہ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے ہے انہیں ہماری طرف سے خوفزدہ کیا گیا تھا اب فتح کے بعد میں نہ خود ظالم بننا چاہتا ہوں نہ انہیں مظلوم بنانا چاہتا ہوں نیم سنگھ نے کہا تو آپ کو یقین ہے کہ یہ لوگ واپس جا کر راجہ کی فوجوں میں کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ واپس جا کر ان کا طرز عمل کیا ہوگا لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی خدشہ نہیں مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے اسی بلند مقصد کے لیے لڑنے والوں کی قوت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی اس سے پہلے کئی اقوام اپنے بادشاہوں کی حمایت میں ہمارے ساتھ لڑ چکی ہیں لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس ایک بہترین نظام ہے تو وہ ہمارے ساتھ مل گئیں آپ کی سپاہیوں میں سے وہ لوگ جنہیں خدا نے حق و باطل میں تمیز کی توفیق دی ہے وہ یقیناً واپس جا کر ظلم کی ناؤ کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے اور جو دوبارہ ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت کریں گے انہیں ایک دو اور مورکوں کے بعد اتمنان ہو جائے گا کہ ہماری تلواریں کند ہونے والی نہیں بھیم سنگھ نے کہا آپ تاج و تخت کے دشمن ہیں اور آپ انسانوں پر انسانوں کی حکومت کے قائل نہیں لیکن جب تک کوئی حکومت نہ ہو ملک میں امن کیسے رہ سکتا ہے محمد بن قاسم نے جواب دیا اگر اس تبداد کا ڈنڈا مظلوم کی آواز اس کے گلے سے نہ نکلنے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک میں امن قائم ہو گیا ہے میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا میں انسانوں کا قانون نہیں بلکہ خدا کا قانون چاہتے ہیں بھیم سنگھ نے جواب دیا قانون خواہ کوئی ہو اسے نافذ کرنے والا بہرحال کوئی انسان ہوگا اور وہ راجہ اور بادشاہ نہ بھی کہلائے تو بھی وہ حکمرہ ضرور ہوگا اور جب تک دنیا میں سرکش لوگ موجود ہیں ایسے قانون کی حفاظت طاقت کے ڈنڈے کے بغیر ممکن نہیں محمد بن قاسم نے کہا یہ درست ہے لیکن اس قانون کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسے نافذ کرنے والی جماعت صالحین کی جماعت ہو جب تک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق رکھیں گے خدا اپنے قانون کی حفاظت کا کام ہم سے لے لے گا کل اگر تمہارے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن کر آ جائے تو اس قانون کی نفاظ کی ذمہ داری وہ سمال لے گی لیکن طاقت کا ڈنڈا اسے اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس قانون کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی مسلمانوں کے امیر اور دوسرے قوام کے بادشاہوں میں یہ فرق ہے کہ وہ طاقت کا ڈنڈا ظالم کے خلاف مظلوم کی اعانت کے لیے کام ملاتے ہیں اور بادشاہ اسے فقط اپنی دائمی تسلط کے لیے استعمال کرتے ہیں بھیم سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا تو کیا مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ واپس جانے کی اجازت ہوگی میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم تندرست ہو جانے کے بعد جب چاہو جا سکتے ہو بھیم سنگھ نے کہا میں سفر کے قابل ہوں اگر آپ اجازت دیں تو کل ہی روانہ ہو جاؤں ابھی تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوئے لیکن اگر تم کل ہی جانا چاہتے ہو تو تمہیں نہیں روکوں گا بھیم سنگھ پھر تھوڑی دیرے سوچنے کے بعد بولا لیکن آپ کو شاید معلوم نہ ہو میں سندھ کی سینہ پتی کا لڑکا ہوں اور میرا پاپس جا کر فوج کے ساتھ شامل ہو جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ مجھے چھوڑنے سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ لینا چاہیں کہ میں دوبارہ آپ کے مقابلے پر نہ آؤں تو میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار نہیں میں نے تم کو ایسا وعدہ کرنے کے لیے نہیں کہا ہاں میں تم سے فقط ایک بات کہوں گا تم راجہ داہر کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اب عرور ہم سے دور نہیں اگر اس نے عرب قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کے لیے اچھا نہ ہوگا بھیم سنگھ نے جواب دیا میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جب اسے میرے زخمی سپاہیوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا پتہ چلے گا تو وہ یقینا متاثر ہوگا میں نیکی کا بدلہ نہیں چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی آنکھوں سے غرور کی پٹی اتار دو اور اسے یہ بھی بتا دو کہ وہ آتش فشہ پہاڑ کے دہانے پر کھڑا ہے اس گفتگو کے دوران میں نے شاید کوئی تلخ بات کہہ دی ہو اگر تمہیں کسی بات سے رنج پہنچا ہو تو مجھے ایک انسان سمجھ کر در گزر کرنا محمد بن قاسم یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل آیا بھیم سنگھ بار بار اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا تم انسان نہیں دیوتا ہو صبح کا ستارہ چند دن بعد محمد بن قاسم کی فوج دیبل سے چند میل کے فاصلے پر پڑاؤڈ ڈال چکی تھی رات کے تیسرے پہر اس نے اٹھ کر نماز تحجد ادا کی اور زبیر کو ساتھ لے کر پڑاؤ کا ایک چکر لگایا دن بھر کے تھکے ماندے سپاہی گہری نیند سو رہے تھے پہرے دار اپنی اپنی جگہ پر چوکس کھڑے تھے سمندر کی نمی سے خونک ہوا میں چند ساتھیں سونے کی وجہ سے محمد بن قاسم اپنے آزا میں قسل محسوس کر رہا تھا اس نے زبیر سے کہا آؤ زبیر اس ٹیلے پر چڑھیں دیکھیں اس چوٹی پر پہلے کون پہنچتا ہے خوشیار ایک دو تین دونوں بھاگتے ہوئے ٹیلے کی چوٹی کے قریب پہنچے محمد بن قاسم زبیر سے چند قدم آگے جا چکا تھا لیکن اوپر سے پہرے دار نے آواز دی ٹھہرو کون ہے محمد بن قاسم نے رکھ کر جواب دیا محمد بن قاسم پہرے دار نے آواز پہچان کر کہا سالار اعظم آپ مطمئن رہیں ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں اتنی دیر میں زبیر بھی محمد بن قاسم سے آملا محمد بن قاسم نے سمندر کی ترو تازہ ہوا میں چند سانس لیے اور چاروں طرف نکاح دوڑائی سولوی رات کی چاندنی میں ستاروں کی چمک ماند پڑ چکی تھی فضا میں ادھر ادھر اڑنے والے جگنوں صبح کے چراغ نظر آتے تھے چاند کی روشنی نے نیل کو سمندر کو ایک چمکتا ہوا آئینہ بنا دیا تھا مشرق سے صبح کا ستارہ نمدار ہوا محمد بن قاسم نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا زبیر دیکھو یہ ستارہ کس قدر اہم ہے لیکن اس کی زندگی کتنی مختصر ہے یہ دنیا کو ہر صبح آفتاب کی آمد کا پیام دینے کے بعد گروپوش ہو جاتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سورج کے چہرے سے تاریخی کا نقاب اُلٹ کر اپنے چہرے پر ڈال لیتا ہے لیکن اس کے باوجود جو اہمیت اسے حاصل ہے وہ دوسرے ستاروں کو حاصل نہیں اگر یہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح تمام رات چمکتا تو ہمارے نگاہوں میں اس کا ردبہ اس قدر بلند نہ ہوتا ہم تمام رات آسمان پر کروڑوں ستارے دیکھتے ہیں لیکن یہ ستارہ ہمارے لیے ان سب سے زیادہ جازب توجہ ہے عام ستاروں کی موت و حیات ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی بلکہ ان انسانوں کی طرح جو دنیا میں چند سال ایک بے مقصد زندگی بسر کرنے کے بعد مر جاتے ہیں اور دنیا کو اپنی موت و حیات کا مفہوم بتانے سے قاسر رہتے ہیں زبیر مجھے اس ستارے کی زندگی پر رشک آتا ہے اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے اسی قدر اس کا مقصد بلند ہے دیکھو یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری عارضی زندگی پر اظہار تاثف نہ کرو قدرت نے مجھے سورش کا الچی بنا کر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستارے کا فرض ادا کر سکوں زبیر محمد بن قاسم کی طرف بغور دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر ایک بچے کیسی معصومیت چاند کیسی دل فریبی سورش کا سا جاہ جلال اور صبح کے ستارے کیسی رانائی اور پاکیزگی تھی چند قدم کے فاصلے سے ایک پہرے دار نے آواز دی ٹھہرو کون ہے نیچے سے جواب آیا میں سعاد ہوں محمد بن قاسم نے چند قدم آگے بڑھ کر اسے سندھی لباس میں تیلے پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر پہرے داروں سے کہا اسے میری طرف آنے دو سعاد نے ٹیلے پر چڑھ کر پڑاؤ کی طرف اتھرنا چاہا لیکن پہرے دار نے اس کا راستہ روکتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف اشارہ کیا اور کہا پہلے اس طرف جاؤ سعاد نے بے پروائی سے جواب دیا نہیں میں سپہ سالار کو دیکھے بغیر کسی سے بات کرنے کیلئے تیار نہیں محمد بن قاسم نے آواز دی سعاد میں ادھر ہوں سعاد نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا محمد بن قاسم نے سوال کیا کہو کیا خبر لائے ہو سعاد نے جواب دیا دیبل کی حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد پچاس ہزار کے قریب ہے میرا خیال ہے کہ وہ سندھ کے باقی شہروں سے مزید کمک کا انتظار میں قلابند ہو کر لڑنے کی کوشش کریں گے محمد بن قاسم نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم اس جگہ دو تین دن قیام کریں تو وہ شہر سے پیش قدمی کر کے ہم پر حملہ کر دیں سعاد نے جواب دیا اس بات کے کوئی آثار نہیں وہ لس بیلہ کا پہاڑی قلعہ فتح ہو جانے کے بعد ناہمبار زمین پر لڑنا اپنے لئے مفیر خیال نہیں کر دے محمد بن قاسم نے کہا تو ہمیں کسی تاخیر کے بغیر پیش قدمی کر دینی چاہیے دیبل کے محاصرے کو پانچ دن گزر چکے تھے اس دوران میں محمد بن قاسم کی فوج نے دبابوں کی مدد سے متعدد بار شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی لکڑی کے دبابے جب شہر پناہ کے قریب پہنچتے راجہ کے سپاہی ان پر جلتا ہوا تیل انڈیل دیتے اور مسلمانوں کو آگ کے شولوں میں پیچھے ہٹنا پڑتا محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق لایا تھا جسے پانچ سو آدمی کھینچتے تھے اس منجنیق کا نام روس مشہور ہو چکا تھا پہاڑی راستے کے نشیب و فراس کا خیال کرتے ہوئے روس کو سمندر کے راستے دیبل کے قریب لاکر خوشکی پر اتارا گیا اور محاصرے کے پانچ میں دن محمد بن قاسم کے سپاہی اسے ڈھکیل کر شہر پناہ کے سامنے لے آئے اس سے قبل چھوٹی چھوٹی منجنیقیں شہر کی فصیل کو چند مقامات سے کمزور کر چکی تھی شہر کی سپاہی روس کی غیر معمولی جسامت سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا چکے تھے شام سے پہلے عروض سے چند وزنی پتھر شہر میں پھینکے گئے اور راجہ نے یہ محسوس کیا کہ دیبل کی مضبوط فصیل زیادہ عرصے اس محیب ہتیار کے سامنے نہ ٹھہر سکے گی چھٹے روز علیہ صبح محمد بن قاسم نے عروض کی مدد سے شہر پر سنگ باری شروع کی شہر کے درمیان ایک مندر کے بلند کلس پر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا مندر کے کلس کی طرح یہ جھنڈا بھی تمام جھنڈوں سے اوچا تھا محمد بن قاسم کو اس جھنڈے کی اہمیت کا احساس ہوا اور ایک روایت کے مطابق دیبل کے گورنر کے ہاتھوں ستائے ہوئے ایک برحمن نے شہر سے فرار ہو کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا شہر کے لوگ حمد نہیں ہاریں گے محمد بن قاسم کو منجنیق کے استعمال میں غیر معمولی مہارت تھی چنانچہ اس نے عروض کا رخ درست کر کے سپاہیوں کو پتھر پھیکنے کا حکم دیا بھاری پتھر کی ضرب نے کلس کے ٹکڑے اڑا دیئے اور اس کے ساتھ سرخ جھنڈا بھی نیچے آ رہا اس کلس کے مسمار ہونے اور جھنڈے کے گرنے راجہ کے توہم پرست سپاہیوں کے حوصلے ٹوڑ گئے تاہم انہوں نے شام تک مسلمانوں کی فوج کو قلعے کے قریب نہ پھٹکنے دیا شام کے دھندلکے میں فصیل کے تیر اندازوں کی مطافت کمزور ہونے لگی محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرہ لگاتے ہوئے دبابوں سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں پر چڑھنے لگے راجہ کی فوج نے رات کے تیسرے پہر تک مقابلہ کیا لیکن اتنی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے سیکن سپاہی حصیل پر چڑھ چکے تھے اور منجنیخ کی سنگ باری کی بدولت قلعے کی دیوار بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی راجہ داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھول دیا اور ہاتھیوں کی مدد سے فوج کے لیے راستہ صاف کرتا ہوا باہر نکل گیا مسلمان شہر پناہ کے چاروں طرف منقسم ہونے کی وجہ سے دروازے پر موثر مضاہمت نہ کر سکے ہاتھی مشرقی دروازے کے سامنے سے ان کے مورچے توڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور ان کے پیچھے راجہ کی تیس ہزار فوج لڑتی بھرتی نکل گئی محمد بن قاسم کی فوج نے چاروں طرف سے سمٹ کر دروازے پر حملہ کر دیا اور باقی سپاہیوں کے راستے میں مضبوط صفیں کھڑی کر دی انہوں نے راجہ کی محبت سے زیادہ اپنے امجام سے خوفزدہ ہو کر باہر نکلنے کا راستہ ساپ کرنے کے لیے چند زوردار حملے کیے لیکن مسلمانوں نے آن کی آن میں دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے وہ بدل ہو کر پیچھے ہٹے اور مسلمانوں کی فوج پانی کی ایک زبردست ریلے کی طرح شہر کے اندر داخل ہو گئی اتنی دیر میں کئی دستیں مختلف راستوں سے شہر پناہ کے اندر داخل ہو چکے تھے راجہ کی بچی کچی فوج نے چاروں اطراف سے اللہ اکبر کے نعرے سن کر ہتھیار ڈال دیئے محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے گورنر کے محل میں صبح کے نماز ادا کی اور طلوع افتاب کے وقت دیبل کے دہشت زدہ باشندے اپنے مکانوں کے چھتوں پر کھڑے ہو کر فاتح فوج کی سترہ سالہ سالار کا جروس دیکھ رہے تھے کلے کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جن اسیران جنگ کو آزاد کیا تھا اور جن زخمیوں کی مرم پٹی کی تھی وہ عوام کو ہندوستان میں ایک نئے دیوتا کی آمد کا پیغام دے چکے تھے اس کی نوجوانی شجاعت اف و رحم کے متعلق ایسی داستانیں مشہور ہو چکی تھیں جن کی صداقت پر استبدادی حکومت کے ستائے ہوئے عوام اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہریوں کو راجہ کی افواج کے سپاہی سخت عذیتیں دے چکے تھے دیبل میں راجہ کی فوج کی آمد کے بعد ان کے گھر اپنے گھر نہ تھے سپاہی رات کے وقت شراب کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کی گھروں میں آگھجتے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے صبح کے وقت شرم و حیاء کی دیویاں پھٹے ہوئے پیرہن اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناتی لیکن انہیں شرمناک قہقہوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا اپنے راجہ کی فوج کا یہ سلوک دیکھ کر دیبل کے باشندے محمد بن قاسم کے افو درگزر کے متعلق کئی داستانیں سننے کے باوجود فاتح لشکر سے نیک سلوک کی توقع رکھنے کے لیے تیار نہ تھے لیکن جب محمد بن قاسم کی فوج اپنی سالار کی طرح نگاہیں نیچے کیے دیبل کے ایک بازار سے گزر رہی تھی ان کے شباہات آہستہ آہستہ دور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کے چھتوں پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں جب محمد بن قاسم شہر کا چکر لگانے کے بعد دوبارہ محل کے قریب پہنچا ایک نوجوان لڑکی نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ہونٹ بھیجتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان تھے آنکھیں غم و غصے کے باعث سرخ تھی محمد بن قاسم کو وہ گلاب کہ ایک ایسے پھول سے مشابہ نظر آئی جسے کسی بے رحم ہاتھوں نے مسل ڈالا ہو اس نے ترجمان کی وساطت سے کہا خاتون اگر یہ میرے کسی سپاہی کا فیل ہے تو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اس کے ہونٹ کپ کپ آئے اور آنکھوں سے آسوں کے دھارے بہ نکلے ایک عمر رسیدہ اور باوزہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ باندھ کر کہا انداتا یہ ان کئی مظلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو راجہ کی سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہو چکی ہے آپ سے انصاف مانگنے آئی ہے ناصر الدین نے اس عمر رسیدہ شخص کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو یہ بتایا کہ یہ دیبل کا پروہت ہے محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ میرے سامنے ہاتھ نہ باندھیں اس لڑکی کی دادرسی میرا سب سے پہلا فرض ہے راجہ کے بارہ ہزار سپاہی ہماری قید میں ہیں آپ اسے وہاں لے جائیں اگر مجرم ان میں سے کوئی ہو تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا ورنہ میں اس ملک کے آخری حدود تک اس کا تاقب کروں گا لڑکی نے کہا میرا مجرم دیبل کا گورنر ہے اس نے پرسوں میرے پتا کو قید کر لیا تھا اور مجھے یہاں تک کہہ کر اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے پھر ایک بار آنسو بہنے لگے محمد بن قاسم نے اپنے ایک سارار کو بلا کر کہا میں دیبل کے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں تم قید خانے کے دروازے کھلوا دو اگلے دن دیبل کے سب سے بڑے مندر کا پروہت پجاریوں کے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے روپ میں بھگوان کے ایک نئے اغطار کی آمد کا پرچار کر رہا تھا اور دیبل کا سب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے محسن کے لیے محبت اور عقیدت کی جذبات سے سرشار ہو کر شہر کے بڑے مندر کی زینت میں اضافہ کرنے کے لیے عرب کے کمسن اور نوجوان سالار کی مورتی تراش رہا تھا محمد بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے ورثہ کے لیے معقول وظائف مقرر کیے ناصر الدین کو دیبل کا گورنر مقرر کیا ایک گناہ قدر رقم اس مندر کی مرمت کے لیے مخصوص کی جو منجنیق کے پتھر کا نشانہ بن کر نسمار ہو چکا تھا دس دن بعد اس نے نیرون کا رخ کیا اس عرصے میں اس کے حسن سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کے تلوار کے زخم مندمل ہو چکے تھے رخصت کے وقت ہزاروں مردوں عورتوں اور بڑھوں نے احسان مندی کے آسوں کے ساتھ اسے الویدہ کہی اس کی فوج میں دیبل کے پانچ ہزار سپاہی شامل ہو چکے تھے محمد بن قاسم نے رخصت ہونے سے پہلے زبیر، ناہید، خالد اور زہرہ کو ناصر الدین کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دی لیکن انہوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کے بجائے جنگ کے میدانوں میں بے آرامی کے دن اور راتیں کاٹنے کو ترجیح دی تاہم زبیر اور خالد نے محمد بن قاسم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ناہید اور زہرہ کو دیبل میں چھوڑ دیا محمد بن قاسم